نمبر دو بچے کو طہارت اور نماز کے احکام آپ سکھائیں ایک دم سمپل ہے اس میں بہت زیادہ کچھ باریکی کی ضرورت نہیں کوئی کنسپچول چیز نہیں یہ جیسے عقیدہ ہوتا ہے یہ بالکل سیدھی سیدھی پروسیجر ہے وہ کیسے سکھایا جائے گا آپ اس کو کوئی کتاب بڑھنے کے لیے دیں نہیں آپ اس کو بلیں ادھر آؤ دیکھو میں ایسے عضو کرتا ہوں تم بھی کرو اور پھر آپ کو کہ اب تو کر میں دیکھتا ہوں اس نے عضو کیا آپ نے دیکھا بٹا ہیسا نہیں کرتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عضو کر سکھایا نہیں اب وہ عضو کر رہا ہے غلط اس کی دھلائی کی عضو صحیح نہیں آتا تجھ کو اب وہ تو بچارہ خاموش دل میں کہہ رہا ہے کبھی سکھایا تو نہیں آپ اور پٹائے بھی کر رہے ہیں آپ نے سکھایا نہیں اور آپ مولوی صاحب کے سامنے کرو گے تو وہ اسی طرح سے پٹائے آپ کی کریں کیونکہ آپ کا خود صحیح نہیں ہے تو انسان اولاد کے سلسلے میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اولاد کو عضو آپ کر کے دکھائیں کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ ان کو انسٹرکشنز کتنی بھی دیں ان کا دھیان ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے لیکن آپ پریکٹیکلی ان کو کر کے دکھائیں جلدی یاد ہو جاتا ہے آپ خود ان کو کر کے دکھائیں اسی لئے آپ دیکھیں بچے بچیاں ماں کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں وہ سجم چلے گی وہ بھی چلے جاتے ہیں وہ اٹ گئی وہ بھی اٹ جاتے ہیں پریکٹیکل لیبل پر بچوں کو سکھانا ان کو طہارت اور نماز سکھائی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مُرُ الصَّبِيَّ بِالصَّلَا اِذَا بَلَغَ سَبْعِ سِنِينَ بچے کو نماز سکھاؤ جب وہ ساتھ سال کا ہو جائے وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا اور جب وہ دس سال کا ہو جائے تو نماز کی بنیاد پر اس کو مارو یعنی اگر دس سال کا ہو کے بھی نماز اب بھی نہیں پڑتا ہے تو اس کو تم سزا کے طور پر اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو لیکن بہت زیادہ سختی نہیں اس حدیث میں ایک بہت بنیادی اصول نماز کی تاقید سے ہٹ کر ایک اور چیز یہ ملتی ہے کہ سزا پہلے نہیں ہے پہلے تعلیم ہے ہمارے معاملہ الٹا ہے سزا نہیں ہے پہلے تعلیم ہے سات سال کا ہو جائے پہلے سکھاؤ ہم بہت سائی غلطیوں پر بچوں کی پٹائی کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہوتا ہے ہم پہلے ان کو سکھائیں اس کے بعد ان کو محلت دیں سات سال کا ہو گیا تین سال کا اس کو ٹائم دیا گیا ہے تین سال تک اس کو نماز سکھاؤ تاقید کرتے رہو بولو 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 اس کے بعد جب دس سال کا وہ ہو جائے اب بھی نہیں پڑتا ہے بہت ٹائم ہو گئے اب تو اب اگر نہیں پڑتا ہے تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا اب اس کو چھوٹی موٹی سزا بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں نے کوئی بڑی غلطی کی ہے ہمارے معاملہ الٹا ہے نماز کو جا آج سے نہیں کل سے جاؤں گا یا ہوم بک کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل امتحان ہے آج چھیک ہے کل سے جانا ذرا بازار سے اخبار لے کر آن نہیں جاتا میں دھلائی اس کی ہو گئی اخبار نہیں لایا دھلائی ہو گئی نماز اگر نہیں پڑتا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں بچے کا منٹالیٹی آپ کیا بنا رہے ہیں آپ بچے کوئی بتا رہے ہیں اخبار لانا دنیا کی خبریں جاننا یہ بہت ضروری ہیں اتنا ضروری ہے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو میں سزا دوں گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے نماز نماز چھوڑی جا سکتی ہے تو بچہ آپ کے ریسپانس سے اس کا پرسیپشن ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کیا ان کے نزدیک اہم ہے کیا غیر اہم ہے پرائیورٹیز ان کی کیا ہیں اولویات ان کے کیا ہیں تو ہم اپنے سلوک سے بھی بچوں کو امپورٹنٹ اور لیس امپورٹنٹ یا ان امپورٹنٹ اہم غیر اہم کم اہم اپنے سلوک سے ہم ان کو بتاتے ہیں تو بچوں کو آپ تعلیم دیں اے بی سی ڈیز پڑھا رہے ہیں آپ اچھی بات ہے پڑھائیے خوب پڑھائیے ساری چیزیں آپ پڑھائیے لیکن اس کے ساتھ آپ ان کو دین نہیں سکھا رہے ہیں اگر ان کو عضو نہیں سکھا رہے ہیں نماز نہیں سکھا رہے ہیں اس کو بتائیے اس کو پھر یہ آپ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا سیکھنا ضروری نہیں ہے تو جس کا سیکھنا ہی ضروری اتنا نہیں ہے اس کا کرنا کیا ضروری ہوگا اگر واقعی اتنا ضروری ہوتا اس کا عمل تو سیکھنا بھی اہم ہوتا ہے تو بچے کی منٹالیٹی پر ماں باپ کے سلوک کا بہت اثر پڑتا ہے تو اس حدیث سے جس کو امام ابودعود نے روایت کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو طہارت اور نماز کی خصوصاً تعقید کرنا چاہیے خاص طور سے جب وہ سات سال کا ہو جائے